اسلام علیکم guys welcome back to my channel today's menu آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی میکرونیز جو کہ میں بناؤں گی اپنے سٹائل سے اور آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ انگریڈینٹس نوٹ کر لیں یہاں پر میں نے دو آلو لیے ہیں میں نے ان کو فرائز کی شیپ میں کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے دو میڈیم شملہ مرچے لے لی ہیں اور دو ہی میڈیم سائز کی گاجریں لے لی ہیں شملہ مرچے اور گاجر کو میں نے جولین شیپ میں کٹ کر لیا ہے یہاں پر میں نے دھائی سو گرام کے برابر چکن لیا ہے اگر آپ تھوڑا سا زیادہ لینا چاہیں تو آپ اس کی زیادہ کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں چکن کو میں نے کیوپس شیپ میں کٹ کیا ہے فور ہنڈرڈ گرام کے برابر میں نے الگو میکرونی لی تھی بیچ میں میں نے تھوڑی سی بوٹائی میکرونی بھی ایڈ کر دی تھی اس کے بعد میں نے اس کو ون ٹی سپون سالٹ کے ساتھ بوائل کر لیا ہے ساوسز جو میں اس کے اندر ایڈ کروں گے اس میں شامل ہے کچھپ دو سے تین ٹیبل سپون آپ اس میں آئڈ کر سکتے ہیں چلی ساوس میں س کے اندر ایڈ کر رہی ہوں 1.5ھ ٹیبل سپون کے برابر ووسٹر ساوس اس کے اندر جائے گی 1 ٹیبل سپون اور سویا ساوس میں اس کے اندر ایڈ کروں گی جو ٹو ٹیبل سپون ہے اس کے علاوہ اوئسٹر ساوس یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے پاس یہ تمام سوسز موجود نہیں ہے تو آپ اس کے اندر سویا سوس اور چلی سوس ایڈ کر دیں اور ساتھ میں کیچپ باقی سوسز کو آپ سکپ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک سائٹ پر جو ہے وہ پوٹیٹو کے فرائز جو ہیں ان کو فرائے کر لیا ہے اور دوسری سائٹ پر جو ہے میں نے چکن کو سوتے کرنا سٹارٹ کر دیا ہے ون بائی فور کپ آئل لے کر اس کے اندر میں نے چکن ایڈ کیا ہے چکن کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے جب اس کے اندر یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا پانی ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کے اندر ویجیٹیبلز ایڈ کروں گی تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا پانی ڈرائے ہو گیا میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے شملہ مرچ اور گاجر اور اب میں ہائی فلیم کے اوپر اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے سوتے کروں گی دو منٹ تک اس کو سوتے کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی مسالے جس میں ہے نمک ڈیٹ ٹی سپون کے برابر اور کالی مرچ چائے کی پیسی ہوئی اس کے اندر ون ٹی سپون کے برابر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں آپ جو میں نے آپ کو سوسز لکھ فائی تھی وہ تمام کی تمام اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہاں پہ میں آپ کو پھر سے منشن کر دوں کہ اگر آپ کے پاس تمام سوسز موجود نہیں ہیں تو آپ اس کے اندر صرف سویا سوس اور چلی سوس ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ اس کے اندر کیچپ ایڈ کر سکتے ہیں تو جناب میں نے یہاں پر تمام موجود سوسز جو ہوئے ایڈ کر دی ہیں کیچپ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے سویا سوس بھی ایڈ کر دی ہے اب میں فلیم کو دوبارہ سے آن کر رہی ہوں میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے تیز آگ پر جو ہے وہ سٹر فرائی کروں گی دو منٹ کے بعد میں اس کے اندر بوائل کی ہوئی میکرونی ایڈ کر رہی ہوں میکرونی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو مزید دو منٹ کے لیے اچھے سے سٹر فرائی کروں گی اور اس کے بعد میں اپنا لاسٹ انگریڈینٹ اس کے اندر ایڈ کروں گی جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے فرنچ فرائز تو جناب یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے والی ہوں فرنچ فرائز فرنچ رائز کے اندر مکس کرنے کے بعد ہم اس کو مزید ٹاوس کریں گے ایک سے دو منٹ اور پھر ہماری مزیدار سی میکرونیز ہو جائیں گی تیار ریسپی کا اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک کے لیے تینکیو اور اللہ حافظ